اسلام علیکم بیورز کیسے ہیں ٹھیک ہے امید کرتی ہوں صاف ٹھیک ٹھیک ہوں گے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میں ٹھیک ٹھیک ہوں آج میں آپ کے ساتھ جو رسپی شیئر کرنے جارہی ہوں میں بنانے جارہی ہوں جو دیسی مٹھائی ہوتی ہے دیسی مٹھائی مہتی زبردست سے بنتی ہے لیکن آرگیسی کا اپنا مختلف طریقہ ہوتا ہے تو میں میجیمنٹ کے ساتھ آپ کو دکھا رہی ہوں کہ آپ کی مٹھائی خراب نہ ہو کبھی بھی تو یہاں میں نے تقریباً چار ٹیبل سپون میں نے بٹر لیا ہے کیونکہ یہ مہتا اکثر ہے ایسے بناتی رہتی ہوں مجھے اندازہ آیا کہ کتنے کتنے چیزیں چاہیے ہوتی ہے لیکن یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ جن لوگوں کی اگر خراب ہو جاتی ہے تو اگر ایسا کریں گے میجیمنٹ کے ساتھ کریں گے تو خراب نہیں ہوگی تقریباً یہ چار سے پانچ ٹیبل سپون بٹر میں نے لیا ہے تو آپ میجی کر سکتے ہیں اس کو بیٹ کر کے جو ہے پانچ ٹیبل سپون جو میجیمنٹ وادی ٹیبل سپون ہوتی ہے اس سے یہ دوسری جو ٹیبل سپون ہوتی ہے وہ تھوڑے سی چھوٹی ہوتی ہے یہ جو سپون ہوتی ہے میجی کرنے والی یہ ٹھیک ہوتی ہے اچھ طرح تو میں آپ اس کو یہاں پہ میں رکھوں گی اس کو کوکر پہ اس کو ملٹ کرنے جاری ہوں میں بٹر کو تھوڑا سی یہ ملٹ ہوگا تو میں نے ایک کپ دودھ رکھا ہوا ہے یہ اس آٹے کے لیے کافی ہوگا اگر تھوڑا دیلا ہو گیا تب بھی کیونکہ اس میں تقریباً چار میں ٹیبل سپون جو ہے سوجی ڈالنے والی ہوں تو سوجی جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دوں گی دس منٹ کے لیے تو اس کے بعد ویسے بھی سوجی جو ہے سخت کر دیتی ہے آٹے کو دوبارہ تو یہ ٹھیک ہوگا یہ کپ میں نے دودھ لیا ہے تھوڑا سا بٹر جو ہے ملٹ ہوگا گلے گا تو اس میں میں دودھ کو شمبل کروں گی جو میں نے چینی ایک کپ میں نے چینی لیا ہے اس کو تو میں یہ ساتھ میں بتا رہی ہوں اور میں ڈسکرپشن میں دیکھتا ہوں گی کیسے کیسے اگر دیکھ نہیں ہو تو وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں یہاں میں آپ بتا رہی ہوں ایک کپ دودھ ڈسکرپشن میں دودھ ڈالا ہے یہی میں نے چینی کا یہاں رکھا ہوا ہے شگر جو ہے یہ بھی یہاں جلی جائے گی اس کے ساتھ اس کو بھی ملٹ ہونا تو دودھ آپ نے اوبال نہیں آنے جانا صرف گھر ہونا چاہیے میں آپ چولا میں نے آف کر دیا تو ایک تی سپون میں نے نمک رکھا ہوا وہ بھی جا رہا ہے اس میں یہاں پہ میں نے یہاں پہ میں نے کچھ نوٹ سے رکھے ہوئے ہیں جو ایک تقریباً پونہ کپ ہے پیالی تھوڑا سی چھوٹی ہے لیکن یہ تقریباً یہ جو میزیمنٹ کپ ہے یہ پونہ کپ ہیں لیکن اس میں میں نے کون کون سی یہاں پہ ہیں تھوڑے سے بادام ہیں جو پیسٹیشو پیستے ہیں اکھروٹ اور جو تیلیں وہ دو ٹیبل سپون جس میں ایک ٹیبل سپون سو آف ہے اس کے ساتھ میں نے پیسیو ان کے ساتھ ہی تو خوپرا ابھی میں نے دو ٹیبل سپون میں نے ڈالنا ہے یہ میں نے ایلک رکھا ہوا ہے باکی چیز میں بات نہیں رکھتا ہوں گی آٹا جو ہے نومل میں نے رکھا ہوا ہے جو آٹا روٹی والا ہوتا ہے وہ میں استعمال کریں ہوں اگر چاہیں تو پلین فلاوری استعمال کر سکتے ہیں اگر چاہتے ہیں تو تو نوٹ چلے جائیں گے تھوڑے ایک ٹیبل سپون میں نے نوٹس وہاں رکھے ہوئے ہیں کچھ چیز آپ کو بعد میں دکھاؤں گی اگر فیل کرنے ہو تو یہ نوٹس بھی میں ڈال دیتی ہوں یہاں پہ اگر چاہتے ہیں کچھ چیزیں بات میں بھی بتاؤں گی آگے ہیں تو دو ٹیبل سپون اگر چاہتے ہیں دو ڈالیں یا تین ڈالیں آپ کے مرسی ہے یہ کھوپرا میں نے ڈال دیا ہے تو اب یہ دو جو ہے گرم ہے اس میں میں ڈالنے جا رہی ہوں یہ جو آٹا میں نے چھڑنی سے نکال کر چھڑن کا رکھا ہوا ہے تین کپ ہیں یہ جو میجیمنٹ کے کپ ہوتے ہیں تین ہے یہ تو میں اس آٹے کو یہاں پہ ڈال دیتی ہوں بعد میں اس کو میں گوند رہن کے لیے یہاں پہ بھی گوند سکتی ہوں گوند کا میں بول میں ڈال دوں گی اوپر سے ڈام دوں گی داس منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی داس منٹ کے بعد آپ بنا سکتے ہیں اس سے مٹھائی جو آئے یہ ویسے بھی تھوڑا سا بھی یہ اس کو مکس کر کے میں ٹھنڈا ہونے دوں گی کیونکہ یہ گرم ہے ابھی دودھ اس لیے میں اس سے مکس کر رہی ہوں آپ چموش سے بھی کر سکتے ہیں چموش سے کر لیں کیونکہ یہ دودھ جو آئے گرم ہے اس لیے میں یہ سارے چیزیں نرم ہو جائیں گی اس میں ابھی تین چیزیں باقی ہیں جو میں بعد میں دکھاؤں گی یہ کیونکہ اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہونا ابھی یہ دودھ گرم ہے کیونکہ یہ 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 اس میں مکس کروں گی اس کو میں ایسے ہی مکس کریں چھوڑتا ہوں جب وہ میں ڈالوں گی تو اگر آپ کے پاس بسکٹ جو کیک بنانے والا مکسر ہے اس میں بنا سکتے ہیں اس کو تو اس کو میں تھوڑا سا بھی اگر میں اس کو چھوڑتی ہوں تو اب جو ہے ایک میں نے انڈا رکھا ہوا ہے اچھا انڈا اصل یہ جو ریسپی ہے یہ افغانیوں کی ہے یہ خجور مٹھائی جوتی ہے مٹھائی ایک افغانستان کی ہے وہ ترکی والے وہ جو ہیں دونوں افغانستان کے انڈا اس میں ڈالتے ہیں ہمارے ہاں اس میں انڈا نہیں ڈالا جاتا اگر نہیں ڈالا جاتے تو نہ انڈا ڈالیے گا لیکن میں سند کرتی ہوں اس کو ڈالنا تو اس کو میں ڈال دیتی ہوں اس ہی میں چار ٹیبل سپن میں نے سوچی رکھی ہوئی ہے اس کو بھی آپ میں مکس کروں گا یہ سوچی کو پہلے بھی کر سکتے ہیں انگر کرنا چاہئے تو انڈے کو تھوڑا ٹھنڈا ہونے کے بعد کرنا چاہئے تو یہ ایک ٹیبل سپن میں نے سٹارج کونڈ سٹارج ہوتی ہے وہ میں نے رکھی ہوئی ہے یہ تھوڑی سی اچھی سی کرسپی سی ہوئی کیونکہ انڈے کے ساتھ اندر سے تھوڑی سی سافٹ ہوگی تو یہ اس کو کرسپی بنا دے گا تو آپ میں ان کو اتھو سے بسم اللہ اچھی طرح اس کو کروں گی میکس پہلے تھا تھوڑی سی میں نے کیا میکس اب اس کو میں میکس کر کے چھوڑ دوں گی دس منٹ کے لئے دس منٹ کے بعد آپ اس کو بنا سکتے ہیں لیکن آپ بھی اس کو اچھی طرح میکس کرنا اگر یہ آٹا تھوڑا سا ڈیلا بھی ہو جائے تو دس پندرہ منٹ شورد دیں گے تو یہ سخت ہو جائے گا کہ ان کے اس میں ہیں لیکن اوپر سے دھم لیں نہ آپ نے کسی کپڑے سے یا کسی بھی کلیم فیلم جس سے بھی ڈالیں گے دھم پیں گے دھم لیں کیونکہ سوجی کی وجہ سے یہ واپس سخت ہو جائے گا لیکن میرا یہ سخت لیلا ہوگا ہی نہیں ہے یہ اچھا ہے ابھی بھی تو میں اس کو دس منٹ کے بعد بنا سکوں گی تھوڑا سا اس میں پان جو ہے چھوٹا ہے اس میں تھوڑا سا مکس ہونے میں مشکل پیش آتی ہے ہونے 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 میں گھنٹ لیا ہے اس کو میں اچھا سب سے بہتر پھر کیا ہوتا ہے کوئی بھی سانچ والا جو نیا کوئی بھی بیک ہو کریئے بیک ہو تو اس میں اگر ڈال کر رکھتے ہیں تو وہ بہتر ہوگا یہ سکڑے کا نہیں تو تھوڑا سا سفٹ رہے گا جو اس میں تھوڑا سی اکرسی آ جاتی ہے وہ نہیں ہوگی تو وہ ڈالہ رہے گا اگر تو میں کلنک فلم سے اس پر پیٹ کر رکھوں گی اس کو اس طرح کر کے چھوڑ دوں گی دنگے میں تو تب میں بناوں گی کہ دکھاؤں گی کہ کیسے مختلف جو ہے میں چیزوں پر دکھاؤں گی کہ کس کس چیز پر آپ بنا سکیں گے اس کو تو ابھی برزا اب جو ہے یہ میں مٹھائی کے لڈو بنانے جا رہی ہوں تو میں نے یہاں پہ بیٹ کر رکھا ہوا ہے تو اس کو آج دیکھو ابھی میں میں سوڑا کرتی ہوں تھوڑا اسے کو بناتی ہوں باقی کے پھر بیٹ کر رکھتے ہوں کہ یہ اکڑے نکھوں گے اس میں سوڑی ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ آپ کرنا شروع ہو جاتا ہے سخت ہو جائے گا یہاں دکھاتی ہوں میں آپ لوگوں کو میں نے کیا کرنا اس کو آف سوری میں نے کافی یہاں پہ برطن رکھے ہوئے ہیں جو آپ کو دکھانے والے ہو کہ ان کے ساتھ میں کیا کرنا اس کے ساتھ تو اس کو میں رول کروں گی رول کرنا چاہے یہاں سے میڈل سے شروع کریں آستا 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 آنڈ پہ کرتے جائیں تاکہ یہ برابر ہو جائے سوری ساتھ میں کامرا ہے میں سائیڈ پہ کڑی ہوں تو یہ بار بار ہے یہ اس لیے میں کر رہی ہوں کہ یہ لڈو بنانے میں آسانی ہو جائے گی تھوڑا سا آٹا سکتا ہو گیا ہے کیونکہ مجھے تھوڑا میں کچھ چیز کر رہی تھی ٹائم تھوڑا زیادہ ہے تو سوجی اس کے بعد پھولنا شروع ہو جاتی ہے تھوڑا پانی جو بھی ہوتا ہے اس کو پی لیتی میسے نے اس کو کیا رول یہاں میں آپ کو ایسے اس کے ٹکڑے کرتی جاؤں گی سیدہا ہے سیدہا ہے سیدہا ہے سیدہا ہے سیدہا ہے اسے بولوں نے لگی سیدہا ہے اس کے لئے دو ہے سیدہا ہے تو تقریب بڑھیں کوشش کروں گی کہ ایک جیسے بنیں اچھا اس کو کو بنا کریں تھوڑی دیر کے لئے چھوڑ دھنا چاہیے تقریباً دس پندرہ منٹ کے لئے تاکہ یہ کھول ہے آپ چاہیں تو انڈا بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کو فکر آکے یہ کھول جائے گا جو خجوریں کھول جائیں گی موسیقی تو اب میں دکھاتے ہوں میں لڈو بنا چکے ہوں یہاں پہ سال پہلے میں دکھا دیتی ہوں میں اس پہ بنا چکے ہوں یہاں پہ ایسا کریں اس کو پھر آرام سے آپ نے اس کو چمچ پہ بنا سکتے ہیں آپ تھوڑا سا اس کو دھبا دیجئے گا تاکہ یہ کھول ہے نا اچھا اسی چمچ پہ میں اس سائیڈ پہ بنا ہوں گی یہاں پہ یہ کوئی نوٹس کافی بڑا رہا گیا تو تھوڑا سا مختلف ڈیزائن بنے گا کیونکہ میں سائیڈ پہ بنا رہا ہوں اس طرح سے یہ ہو گیا اب میں دکھاتے ہوں اس پہ یہ جو اگریٹر ہوتا ہے اس پہ پہ اس کا ڈیفرنڈ اس اس کے اپس ڈوٹسے بنے ہیں ڈیفرنڈ اس کے بعد یہ ہے میرے پاسٹ اس کے اوپر بنا رہتی ہوں یہاں بھی کوئی بھی جس پہ کچھ ڈیزائن بنے ہوئے ہوں کسی بھی چیز پہ یہ بنا سکتے ہیں دور ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کریں کریں کسی بھرنڈ کسی بھے کسی بھرنڈ چیزوں پہ بھی اس طرح بنا سکتے ہیں ایسا نہیں کہ اسی دو بنائیں گے تو اس پہ بھی اسی طرح بنا سکتے ہیں اس کے اوپاد یہ ڈوٹ سے بنا سکتے ہیں سکتے ہیں کوئی بھی چیزوں میں اس لیے کھا رہی ہوں کہ کسی چیز پہ سانی سے بنا سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا میرا جو آٹا ہے یہ سخت ہو گیا اس سے تھوڑا سا آٹا ڈیلا ہوتا ہے کیونکہ میں نے تقریباً 20 منٹ ہو چکے ہیں اس کو رکھے ہوئے ہیں تو یہ سوجی ہوتی ہے اس لیے صرف اسی طرح بنا چاہتے ہیں تو اس سے پرس کریں گے تو یہ اس طرح بسکٹ کی طرح بن جائے گی اس طرح سے اب چاہیں تو چمچ کسی دی طرف اپنا سکتے ہیں اس طرح ہم دکھاتے ہوں ہم دکھاتے ہیں 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 میرے سے اچھے ہے 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 یہ اسے تھوڑا سا آٹا جو ہے سخت ہے لیکن اسے تھوڑا سا ڈلا ہو تو اسے زیادہ خوبصورت بنتے ہیں یہ تو اس ساب سے ہے جسے ہم ٹکری پہ شکور پہ جسے ہاتھ اسے بناتے ہیں اس سے ساب سے ہے لیکن اب میں مجھے تھوڑا سا بولا رہا ہوں تو ابھی دو چیزیں باقی ہیں جو میں نے ابھی نہیں دکھائی ہم ویسے اس ٹکری میں شروع پہلے جو ہمارا ارواز ہے یہاں پہ بناتے ہیں ہم تو یہاں پہ بھی میں دکھا دیتی ہوں بنا کر ہم اس طرح سے ویسے نوملی ہم بناتے ہیں تو یہ خود ایسا کرنا سے یہاں پہ پلاسٹر کے یہاں پہ اس پہ بنایں گے اس پہ اتنا ڈزائن نہیں آتا اس ٹکری پہ کیونکہ یہ اس کی میں دوسری سائٹ پہ بنا ہوں گی اس پہ تھوڑا سا پھر اچھا ڈزائن آتا ہے کیونکہ اس ٹکری کا اتنا جو ہے تھوڑا میرا جو آٹا ہے یہ بھی سخت ہو چکا ہے اس لیے کیونکہ زیادہ ٹائم لگتا ہے تا بھی جس آٹے میں سوجی جاری جاتی ہے وہ پھر اس کے دیکھیں اتنا ڈزائن نہیں آ رہا اس کے اپر میں سوچا کہ میں یہ اچھا باقی رہی ایک چیز میں آپ لوگوں دکھاؤں گی ابھی تھوڑا سا سخت ہو گیا ہے یہ آٹا تھوڑا سخت اس کے لیے تھوڑا سا ٹکلہ جانا ہے چاہیے لیکن میں اس کے اوپر بڑھوں گی کیونکہ اس کے جو لزائن ہے وہ تو ایسے ڈیپ آتے ہیں جو پہٹن آتا ہے اس کے اوپر اس سے ڈیپ آتا ہے تو اس لیے میں اس پر بنا جاتی ہوں تو ابھی برس یہ جو جو مٹھائی کے لڈو ہے یہ تو میں بنا چکی ہوں اب میں ان کو فرائی کروں گی لیکن فرائی جو ہے اتنے جتنے ہم لوگ کوڑے بناتے ہیں تو تیل کو رکھتے ہیں اتنا ہی گرم ہونا چاہیے تیل جب یہ اس میں تیل یا گی جو بھی ڈالیں گے تو پھر اس میں اس کو فرائی کریں گے میڈیم ہیٹ پہ لیکن یہ جو ہے اس کا ریزولٹ جب نکالیں گے تیل سے تو یہ بالکل سوفٹ سی ہوگی تو آپ نے یہ مت سوچنا اگر پہلی بار بنا رہے ہیں یہ خراب ہو چکی ہے یا اس طرح سے آپ نے تب تک ویٹ کرنی ہے جب تک وہ ٹھنڈی نہیں ہو جاتی یوں کہ ریزولٹ اس کا ٹھنڈی ہونے پہ بیکنگ بھی جو بھی چیز کرتے ہیں وہ بھی جب ٹھنڈی ہو جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں تو اس لیے اس وقت آپ نے اگنے جو جنہوں نے کب بھی نہیں بنائی اگر ٹرائی کر رہے ہیں تو آپ نے اس وقت اس کو پھینگنا نہیں ہے کہ یہ خراب ہو گئی اس لیے سوفٹ ہے نہیں یہ بیسے جب گیز یا تیل سے نکالی جاتی ہے تو یہ ایسے ہوتی ہے سوفٹ ہوتی ہے تو ٹھنڈی ہونے کے بعد یہ اپنی جیسے ہونے چاہیے ایسے ہوتی ہے تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی موضوع ڈی ہو چکا ہے میں اس لیے بانا رہا ہے کیونکہ میں نے یہ ہاں پہ اس کو کڑائی کو بنائی پہلے بچ گیا ہے تو میں نے اس میں پھوڑے بنائے تھے تو ملیا تیز ڈالا ہے تو یہ ہاں پہ میرے حال میں کڑائی اب میں اس کو ڈال دوں گی یہ میڈیم اس کو ڈال دوں گی ایک سائل ایک بارت نہیں بن پائے گے تو میں آنچ جوایا دیمی رکھوں گی یہ جب دراؤن ہو جائے گی جب ایسی ہو جائے بلکل میں نے میڈیم آنچ پہ رکھی جب ایسی ہو جائے تو اسے نکال لینا چاہیے تو یہ تھوڑی سوفٹ ہوگی جب بائے نکال ہوگی یہاں سے تو دس پندرہ منٹ کے بعد آپ کو بتا جائے گا کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہونکہ یہ سوفٹ ہوگی جب بائے نکالیں گے تو لیکن ساتھ میں ایک دو بار اس کو پلٹنا پڑتا ہے پلٹنی چاہیے ایک سائیڈ سے جب ہو جائے تو دوسری سائیڈ سے پلٹ لیں تو کچھ میں یہاں نکال چکی ہوں تو یہ جو ہے یہ اب ٹھلی ہو چکی ہے جب جتنے میں وہ دو مینے بار دو بار بنائی ہے تو یہ پہلے جو بنائی ہے یہ اب ٹھیک ہو چکی ہے اس کا پتہ چاہ رہا ہے کہ یہ اچھی طرح بنیں ایسی ہونی چاہیے باہر سے ایسے کرسپی ہے لیکن اندر سے اتنی نہیں کہ یہ دونتیں ٹوٹچیں بہت سخت نہیں ہوتی تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بہت بہت شکریہ دومیں یاد رکھئے گا اسلام علیکم ایسی نیل رکھاً موسیقی